درشک بند ہو ہر انسان اپنی اولاد کو سویم سے بھی اوپر دیکھنا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے اس کی طرح نکلیں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جو کام میں نہ کر سکا وہ میرے بچے کر کے دکھائیں دوسری بات آدمی چاہے سویم کتنا ہی برا ہو برے کرموں میں لپت ہو پر وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے اس کی طرح ادھرم کے مارک پر چلیں برے کرموں میں پربرت ہو سب اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں کوئی کوئی ہی ہوگا دشت بودھی والا جو یہ چاہے گا کہ اس کے بچے برے مارک کا انسرڑ کریں برنا تو سب ہی ماتا پتا اپنی سنثان کو سکھی جیون کی کامنا کرتے ہیں اور بے جو سکھ پرابت کرتے ہیں وہ صحیح مارک سے ہی ارجت کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایسی ستگوڑی سنثان کیسے پرابت ہو جو ماں باپ کے امیدوں پر کھرا اترے ان کے سپنے کو ساکار کر کے دکھائے اور ست مارک پر چل کر ہی جیب کا ارجت کرے ماں باپ ایسا کیا کرے جو ان کے گھر میں سب سے ادھق بودھیمان ستگوڑی اور بھاگ سالی بچہ پیدا ہو تو آئیے اس ویڈیو کو دھیان سے سنتے ہیں اور پورا سنتے ہیں درشک بندھو اچھی ستان اتپن ہونے کے میں آپ کو دو کارڑ بتاؤں گا پہلا کارڑ جوتنس ساستر کی مانے تو جنم کا سمیں اس بیقتی کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے بیقتی کی جنم کنڈلی جو بنائی جاتی ہے وہ جنم کے سمیں سے تیہ کی جاتی ہے اس کے جنم کی تاریخ سمیں نچھتروں سے بیقتی کے گھر دوستوں کا انمان لگا لیا جاتا ہے اس کے پورے جیون میں وہ کیا کرے گا کتنا انت سیل ہوگا اس کی پرورتی کیسی ہوگی اس کا بھاگ کیسا ہوگا اس کی آئیو اور مرتو کی بھی گھڑنا جنم کنڈلی سے تیہ کر لی جاتی ہے اس کا بھویس و جول ہوگا یا اندھیرے کے گرت میں ڈھوپ جائے گا یہ پہلے ہی پتا لگایا جا سکتا ہے مرتو ان سب باتوں کے بارے میں جوتیس ودھیا سے جان لینا بہت عام بات ہے کہ کون سے مہینے میں جنم لینے والے بچے بودھمان اور بھاگ سالی ہوتے ہیں مرتو اس بات میں بھی کوئی دوہرائے نہیں ہے کہ ہم جیسے کرم کرتے ہیں پریڈام بھی ہمیں اسی کے انشار دیکھنے کو ملتا ہے یدی ہم اچھے کرم کرتے ہیں ست مارک پر چلتے ہیں تو بیدھاتا ہمیں اس کا پھل اچھا ہی دیتا ہے برے کرموں کا پریڈام ہمیں دکھوں کے روپ میں دوست اور مورکستری پتربھائی بندھوں کے روپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمارے جیبن میں بسانو بن کر ہمیں دکھ دیتے رہتے ہیں درشکو اچھے برے کرموں کا پریڈام ہمارے پچھلے جنموں سے بھی جڑا ہوتا ہے اور اسی جنم کے پورم میں کیے گئے کرموں سے بھی جڑا ہوتا ہے ٹھیک اس طرح جیسے ہم نے بچمن میں کوئی عام کا پودھا لگا دیا اور پودھا لگا کر ہم بھول گئے وہ پودھا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا اور دس ویس برسوں کے بعد جب وہ پورے برکچ کے روپ میں بدل گیا تو اس پر پھل لگنے شروع ہو گئے اور بے پھل اور بے پھل کھا کر ہمیں پرمانند آیا اب سوچو جو پودھا آپ نے جانے انجانے میں کھیل ہی کھیل میں لگا دیا سمیں آنے پر اس نے ہمارے اس کرم کا فل اپنے میٹھے فلوں کے روپ میں ہمیں دے دیا سوچو یدی اس سمیں ہم بھول کا پیڑ لگا دیتے تو بڑا ہونے پر بھول تو ہمیں دکھ روپی کانٹے ہی دیتا اس لیے کہتے ہیں سکھ اور دکھ اچھی بری سنتان منوس کے سویم کے کرموں کی اوپج ہے جو سمیں کے ساتھ ہمیں ملتے رہتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بیقتی تو بڑے ہی امیر گھر میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی گریب کے جھوپڑے میں امیر کے گھر میں پیدا ہونے والے بالک کا جیون تمام سکھ سے وعداؤں سے بھرا ہوتا ہے اور گریب کا جیون دکھ اور یاتناؤں کی بھٹی میں جلتا رہتا ہے پورے جیون انہیں دکھوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے رہنا پڑتا ہے کوئی بھوجن کا ایک نبالہ پانے کے لیے سنگھرچ کر رہا ہے تو کوئی ننگے بدن پھٹے پرانے بستروں میں اپنا جیون گجار رہا ہے کوئی کوئی تو بھوکے پیٹ رہ کر اپنے بچوں کو بھوجن کھلا رہا ہے کوئی بیمار ہے دھن نہ ہونے کے کارڑ بینا اپچار کے ہی دم توڑ رہا ہے ان کا جیون دکھوں سے بھرا رہتا ہے مطر ایک بیچار کرنے والی بات ہے کہ امیر کے گھر میں جنم لینے والے بچے نے ابھی کوئی ایسا کرم نہیں کیا جس کے لیے وہ سکھوں کا عدکاری ہو پھر بھی وہ سکھی جیون جیتا ہے ایک گریب کے بچے نے جنم لینے کے بعد ایسا کونسا پاپ کر دیا جو اسے آتے ہی دکھوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے ایسا کیوں ہے کیوں ایک بالک پیدا ہوتے ہی سکھ بھوگنے لگتا ہے اور کیوں دوسرا بالک پیدا ہوتے ہی دکھوں میں دکھ دھونے لگتا ہے مطر یہ سب ہمارے کرموں کی کھیتی ہے جو ہم پورم میں کر چکے ہیں اسی کے پرڑام سروع ہمیں پیدا ہوتے ہی سکھ اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پچھلے جنموں کے کرموں کے انسار ہی ہمیں دکھ اور سکھ پرابت ہوتے ہیں جس بالک نے امیر گھر میں جنم لیا ہے اس نے اپنے پچھلے جنم میں کچھ نہ کچھ اچھے کرم ضرور کیے ہوں گے اور جس نے گریب گھر میں جنم لیا ہے اس کے پورپ جنم میں سب کرم نہیں رہے ہوں گے درشک بند ہو ہمارے پچھلے کرموں کے انسار ہی ہمیں سرید اور بدھی پرابت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سرید سے بڑے سوست ہوتے ہیں بے جیبن میں بہت کم بیمار پڑتے ہیں تو کچھ لوگ پیدا ہوتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں کسی کسی کا تو پورا جیبن ہی بیماری میں بیچ جاتا ہے کئی لوگ بڑے بدھی میں پرکھر ہوتے ہیں تو کوئی مورک بدھی لے کر پیدا ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے تیبر بدھی سے اپنے جیبن میں شبیدھاؤں کا امبار لگا دیتے ہیں تو کچھ لوگ اپنی مند بدھی کی کارڑ جس کے تس بنے رہتے ہیں کچھ مورک بدھی بھالے اپنے اُلٹے سیدھے کاموں کی بجھے سے دکھ اٹھاتے رہتے ہیں مطروں اس سممند میں مجھے ایک چھوٹی سی کہانی یاد آتی ہے دو بڑے ہی گہرے مطر تھے دونوں آدھا آدھا پیسہ لگا کر بدیش سے ویافار کرتے تھے ایک دن ایک مطر کے من میں لوب آ گیا اس نے اپنے دوسرے مطر کو سمودر میں دھکیل دیا اور اس کا سارا پیسہ لے کر اکیلا ہی بیوپار کرنے لگا کچھ ہی دنوں میں وہ بہت امیر آدمی بن گیا اس نے ایک سندر لڑکی سے بیوپار کر لیا اور آنند پوربک جیبن بتانے لگا سمیہ بیٹتا گیا وہ پرانی گھٹنا کو بھول چکا تھا اور اپنی نئی دنیا کی خوشیوں میں مگن تھا ایک دن اس کے گھر میں بیٹے نے جنم لیا اسے اپار خوشی ہوئی پر بند ہو وہ خوشی زیادہ دن تک نہیں رہی کیونکہ اس کا بیٹا جو پیدا ہوا وہ کچھ دن بعد بیماری سے گرشت ہو گیا بیٹے کو ٹھیک کرانے کے لیے اس نے سیکنوں ڈاکٹروں کو دکھایا پر وہ ٹھیک نہ ہوا اسے ایسا آساد روگ ہو گیا تھا جو کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہو پا رہا تھا دھیرے دھیرے اس کی ساری سمپتی بکر بیٹے کے علاج میں لگ گئی گھر بیچنے کا نمبر آ گیا کسی نے کہا کہ تم اسے بیدیس میں لے جاؤ وہ اپنے گھر کو بیچ کر پیسوں کا انتجام کر کے بیدیس میں علاج کرانے چلا گیا سارا پیسہ لگ گیا پر بیٹے کی حالت میں کوئی صدھار نہیں ہوا ادھر لڑکا بھی بیماری میں ہی آٹھ سال کا ہو چکا تھا اس نے کہا پیتا جی اب میں کسی بھی اپچار سے ٹھیک نہیں ہونے والا آپ مجھے گھر لے چلو میں اب ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے اپنا بدلہ آپ سے لے لیا ہے میں تمہارا وہی مطر ہوں جسے تم نے پیسوں کے لالچ میں سمودر میں پھیک دیا تھا آج میں نے تمہارا بیٹا بن کر تمہاری ساری سمپتی بکوا دی ہے اب میں جا رہا ہوں مطروں اتنا کہہ کر وہ لڑکا مر گیا وہ آدمی سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنے کرموں کے یاد کر کے پستانے لگا سچ کہا ہے کسی نے کرم کا دند بھوگنا ہی پڑتا ہے کرم انسار ہی ہمارے جیبن میں بیٹا بیٹی ماں بہن پتنی اور بھائی بندھو ملتے ہیں جو اپنے اپنے کرموں کا حساب لینے کے لیے ہمارے جیبن میں پریبار کے روپ میں آتے ہیں جن لوگوں نے سب کرم کیے ہوتے ہیں انہیں سوہست شریر پرابت ہوتا ہے اور انہیں اچھے پریبار میں جنم ملتا ہے اور اچھے ہی پریبار کے سدس بنتے ہیں اور جن لوگوں نے بورے کرم کیے ہوتے ہیں انہیں دکھ پیڑا سے گرشت شریر پرابت ہوتا ہے پریبار میں پتنی پتر بھی انہیں دکھ دینے والے پرابت ہوتے ہیں پرماتما ان کے کرموں کے انسار ہی انہیں پتنی پتر اور ماتا پتا دیتا ہے کرموں کے انسار ہی ان کے جنم کا اسٹھان سمائے گھڑی نچتر نشت کیے جاتے ہیں کہتے ہیں ان بچوں کا جنم انہی نچتروں میں کیا جاتا ہے جس کے جیسے کرم ہوتے ہیں درشک وندھو جوتیس ساسٹر کی مانے تو جنوری اور پروری میں جنم لینے والے بچے بہتی پرکھر بدھی والے اور بھاگ سالی ہوتے ہیں بے ہمیشہ آتم بسواس سے بھرے ہوئے اور آتم نربر رہتے ہیں بے اپنی جندگی میں بہت ساری اپلبدیاں حاصل کرتے ہیں بے دھنبل بدھی سے سمپن رہتے ہیں بے اپنے گڑوں سے اپنی کاریک اور سلطہ سے اپنے ماتا پتا کو بھی گوروانوید کرتے ہیں مارچ اور اپریل میں جنم لینے والے بچے کروڈی سبحاؤ کے ہوتے ہیں مائی اور جون میں جنم لینے والے بچے بہتی دربھاگ سالی ہوتے ہیں بے ہمیشہ نرم دل اور پرسوارتی تو ہوتے ہیں بے اپنے جیبن میں کئی بار دھوکے کا سکار ہوتے ہیں جس کے چلتے انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے جولائی اور اگست میں جنم لینے والے بچے دیالو پربرتی کے ہوتے ہیں ان کا بھاگ بہت ہی اجبل ہوتا ہے یہ ماں باپ کے سیبک اور دھرم پر چلنے والے ہوتے ہیں ستمبر اور اکٹوبر میں جنم لینے والے بچے دھارمک اور عیسور بھکت ہوتے ہیں نومبر اور دسمبر میں جنم لینے والے بچے اپنے بیچاروں میں استثت ہوتے ہیں اور ان کا جھکاؤ دیس بھکتی کی اوڑا دیکھ ہوتا ہے یہ اتیانت پرسوارتی اور ماں باپ کے پرت سمرپت رہتے ہیں یہ تو تھی جوتیس کی بات پر جوتیس بھی اسی کو بتاتا ہے جو پہلے سے نردھارت ہے سچ بات تو یہ ہے کہ سب کرمانوسار بنتے اور بگڑتے ہیں سب سے بڑا کرم ہے منوس جیون کرم کی کھیتی ہے جیسا وہ ہوگی ویسا پرابت ہوگا مطرو یدی یہ بیچار آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی چرچہ کے ساتھ آپ سبی کا بہت بہت دھنیباد جائے سری کشنی